موسیقی خیبر کے علاقے شاکس میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں میجر عبداللہ شہید تین دہشتگرد اور سہولتکار گرفتار کر لیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق 33 سالہ میجر عبداللہ کا تعلق کو ہارٹ سے تھا نماز جنازہ میں سرکاری سیاسی اور پاک فوج کے علاقے شرکت پاک فوج کے دستے نے سلامی دی توشہ خانہ کیس شیرمن پی ٹی آئین اے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی موقف اپنایا کہ توشہ خانہ فوجداری شکایت کا مقدمہ ناقابل سمات ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کردم قرار دیا جائے سیشن کورٹ اسلامباد میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور آئیندہ سمات پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت سمات سات جولائی تک ملتبی پنجاب میں موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری فیصلہ باد میں مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے دبکر تیرہ سالہ بچی جانبہاق ستر سالہ خاتون شدید زخمی واقعہ جڑا والا میں پیش آیا لہور کے علاقے مزنگ میں مریج ہال کی چھت اسپتال کے انتظارگاہ پر گرنے سے چودہ افراد زخمی شہر میں بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع دن میں رات کا سمہ گھٹا ٹوپ اندھیرہ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ پینسٹ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی توفانی بارشوں سے دریاؤں میں تغیانی پانی کی سطح بلند ہونے لگی پی ڈی ایم میں نے پنجاب میں ممکنہ سلاب کا حائل اٹ جاری کر دیا ترجمان کے مطابق بھارت کی جانب سہراوی اور ستلچ میں پانی چھوڑے جانے کا خط شاہ ہے جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے صوبے کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز اور صوبائی محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی مزفرگر میں دریائے چنا پر پانی کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا نشیبی علاقوں کی سینکڑوں ایکڑ ارازی دریاء بردھو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر تین برجے ہوگا اجلاس کا دو نکاتی ایجنڈا جاری سویڈن میں توہین قرآن پاک کے واقعے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی جائے گی ملک بھر میں سویڈن کے خلاف مظاہرے کل یوم تقدیس منایا جائے گا لاہور جناہ ہاؤس میں جلاو گھیراو کا کیس خدیجہ شاہ اور دیگر کے جوڈیشن ریمان میں توسی عدالت نے جوڈیشن ریمان میں بیس جولائے تک توسی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت نے پولس کو چالان پیش کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی پانچ سو انتالیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چبالیس ہزار باون پوائنٹس کی صدا پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ایک پیسے سستہ دو سو چھتہ روپے چالیس پیسے تک گر گیا پینشن میں سترہ آشار یا پانچ فیصد اضافے کا حکومتی نوٹیفیکیشن جاری وفاقی ملازمین وزارت دفاع کی ملازمین کی پینشن میں اضافہ آمڈ اور سیول فورسز کی پینشن میں اضافہ کیا گیا یکم جولائی دوہزار تئیس کے بعد ریٹائر ہونے والوں پر بھی اطلاق ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز اسلام آباد کے یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا وہ نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تھا ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل